رحمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل بھو سسکرائب کر لیں اور اگر آپ استخارہ رخان علاج کروانا چاہتے ہیں یا اپنی بارے میں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا عمل کرنا چاہتے ہیں اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی یہ بہن جہاں تک ہو سکا آپ نے بھائی بہن کی مدد کر رہی آج کا جو وظیفہ ہے بہت آلا بہت لا جواب بہت زیادہ پریشانی کو ختم کر دینے والا رزق کی حصول اور دولت کیلئے آج کا وظیفہ بہت آلا آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں بھی اس سے پہلے نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہدیر سے شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں تو اے لوگوں رمضان کے روزے رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے روزے رکھتے تھے تو دعا کرتے تھے اپنی امت کیلئے تو میرے پیارے بہن بھائیو پیاری پیاری آر حدیثیں ہیں آپ لوگوں تک پہنچائیں نمبر دو اور یہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے میرے نبی کے لئے دعا کریں ہم ان کی امت ہی ہیں تو اپنے نبی کے لئے دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمارا جب ہم مر جائیں ہیں تو ہمارا جو ہے جب آخرت میں حساب کتاب ہو تو ہمارے نبی پاک ہمارے سر پر ہوں سائے فغن ہو تو یہ دعا کیا کریں میرے لئے بھی دعا کریں اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھا کریں اپنے والدین کا بھی خیال رکھا کریں آج کے بہت خیاری وظیفے کی طرف آج کا جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی اتنا پیارا اتنا لاجواب کیا آپ کی سوچ آج کی سب سے پیاری احادیث جو اپنے نبی کے ساتھ تلق قائم ہوتا ہے اس کے لئے بہت محتور ہے آپ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو احادیث سنا بھی کریں سنایا بھی کریں آگے لوگوں تک انجھایا بھی کریں آج کا وظیفہ جب میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو بہت پیارا وظیفہ بتاؤں گی انشاءاللہ یہ ایک دفعہ وظیفہ کر لیں کہ جتنا بھی آپ کے گھر میں رزق ہے تھوڑا ہے زیدہ ہے کم ہے یہ آپ کے گھر میں رزق ہے ہی نہیں لیکن آپ کے گھر میں آٹا ضرور آتا ہوگا گندوں ضرور آتی ہوگی جب بھی گھر میں گندوں آئیں یا آٹا آئیں تو آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی عظیم و شان جو سورہ مبارک ہے پہلی الحمدل شریف بھی اس کو کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے الحمدللہ خیر اپلالہ میں سے شروع ہوتی ہے آمین ٹھیک ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس گھنوں یا آٹے کی ایک مٹھ لے لیں آپ ہاتھ میں جتنا بھی آئیں آپ لے لیں اس کو پکڑ کر آپ دم کریں تین مرتبہ اول آخِ دروشیف کے ساتھ جو ہے جو مکھی میں آپ کے جتنی بھی گھنوں یا جتنا بھی آٹا آپ کے پاس آئے پڑھ کے وہ آپ نے جو ہے تمام سارا آٹے کے اندر چھوڑ دینا ہے آپ سارا مکس کر کے وہ تھوڑا ساتھا اس میں سے نکالیں یہ رمضان کے بارے میں بتا رہی ہوں پوری زندگی ایک دفعہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پوری زندگی رزق ختم نہیں ہوتا اگر ہر رمضانی عمل کرتے ہیں تو یقین مانے آپ کے گھر سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں لوگ کھانا کھاتے ہیں انشاءاللہ جس جس کو میں نے یہ عمل بتایا ہے جب وہ میرے پاس آئے تھے تو یقین مانے وہ خود زیادہ غریب اور رزق کی اتنی دنگی کیا آپ کی سوچ لیکن جب میں نے ان کو یہ عمل بتایا دوبارہ کبھی بھی جو ہے ان کو کبھی دنگی نہیں ہوئی رزق گئی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے ضرور کریں اگر آٹا نہیں ہے گندم نہیں ہے تو چینی کے اوپر کر لیں چینی گھر میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اس پہ کر لیں اگر وہ بھی نہیں ہے چاول کی اوپر کر لیں تھوڑا سا چاول گھر میں ہوں اس پہ کر کے وہ آپ سنبھال کے بھی رکھ سکتے ہیں یا کچن میں رکھ لیں یقین مانیں آپ کے گھر میں اگر کوئی بیماری ہے تو اگر اس چاولوں میں سے کوئی کھائے اس آٹے میں سے کوئی کبھی کوئی بیماری نہ لگے جتنی بھی حاجت کوئی پریشانی ہے اگر وہ اس گھر کا رزق کھائیں اس کی پریشانی دکھ تکریفیں آپ ہی تو ختم ہوں گی لیکن آپ کے جو آس پاس کے رشتے ہیں ان کی بھی ختم ہوں گا اگر آپ یہ رزق جو ہے لوگوں میں تقسیم کریں یقین مانیں جو جو اس کا ایک ذرہ بھی کھالے گا اس کے گھر میں بھی رزق ہو جائے گا رمضان میں اپنے پیاروں کو بلائیں رشتہ داروں کو بلائیں تو یہ رزق تقسیم کریں کھانا کھلائیں ان کو روزہ افتار کروائیں تو یقین مانیں اتنے ہی لاج ہوا اور کبھی رزق آپ کے گھر سے ختم نہیں ہوگا اگر آپ کی کوئی حاجت ہے کوئی بہت بڑی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے تو آپ ایسا کریں کہ اگر چاول آپ نے لیے تو چاولوں کے پر یہی عمل کر گی تو کسی ایسی جگہ رکھتے جہاں سے چھوٹی ہیں اس کو کھا لیں وہ دانہ آپ کا اٹھا کے لے جائیں گی یہ چھڑیا وغیرہ وہ دانہ آپ کا چھن دے گی اور آپ کا وہ کام ہو جائے گا کوئی اپنا پیارہ دور جا چکا ہے ناراض ہے روٹ کیا ہے تو یہ عمل کریں بچے نافرمان ہے کہنا نہیں ماندے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے پڑھائی میں نلائک ہے تو یہ عمل کریں کوئی بیمار ہے کوئی تکلیف میں ہے کوئی اسیت میں کینسر تک کہ مریض میں ابتلاع تو بنو اس بھی اللہ اللہ پاک ماف کریں اگر کسی بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہوتا یا گھر میں ناعتفاقی ہیں لڑائی جھگڑی ہیں پریشانی تو جو اس گھر کا رزق کھائے گا صرف تین مرتبہ یہ سورہ مبارک پڑھ کے آج ہی پڑھ کے دم گاتے ہیں تو یہ کینمان ہے آپ کی نسلیں جو ان سے رمضان کی پہلے دن کے جو مطلب ہے جیسے ہفتہ اتوال پیر منگل پود جمعہ ان دنوں میں مانے لگے تو اس میں دم کر دیا گرے تو یقین مانے آپ اتنی زیادہ ولی مطلب کہ آپ ہی نسلے تک ولی ہو جائیں گی کیونکہ اللہ کے کلام کی طاقت ہی تھی ایک دفعہ پڑھنے میں بھی اتنی زیادہ طاقت ہے تو تین دفعہ پڑھنے میں اور زیادہ طاقت ہو جاتی ہے تو یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا رمضان بھر قیامت آمد اور یہ وظیفہ آپ اگر پورا رمضان کر لیتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ کوئی ایسے چیز نہیں ہے اللہ پاک کی رحمت اور برکتیں جو اس چیز میں آڑے آئے یا روکے یہ آپ کا کام نہ ہو یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا یہ بہن کو اجازت دیجئے گا کوئی غلطی کوتائی ہو جائے تو ماف کیونکہ میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ سے دھو